موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آپ سب کیسے امید کرتی ہو آپ سب خیریت سے ہوں گی میری دعا ہے میرے دیکھنے والے میرے سننے والے جہاں پہ بھی ہوں اللہ پاک آپ کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھیں یہ دیکھیں ویڈیو کا آغاز میں نے آج براؤنی سے کیا ہے براؤنی کی آنکھ جو ہے بلکل بھی ویورز ٹھیک نہیں ہو کے دیری رات کو بھی میں ویورز صاف کر کے سوتی ہوں اور صبح بھی آنکھ کے اندر عجیب سی سویلنگ ہے ڈاکٹرز نے جتنا بھی اس کا علاج کرنا تھا وہ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس کو تین دن انجیکشن لگیں آپ کے سامنے ہیں ایموکسل کی پوری سیرف ختم ہو گئی ہے اس کی نوزی بندی ایک نوز ہے جو ہے رائٹ سائیڈ والی وہ نوز بیٹی رہتی ہے اور ایسا لگتا ہے کچھ اندر پھرس گیا اور آنکھ کے اندر دیکھیں انفریکشن کیسا پھیل جاتا ہے اوپر سے ہی نیچے سے دونوں سائر سے سویل ہو جاتی ہے اور آنکھ کے جو آنسوب ہے بہت کے پورا یہاں پہ گندگی سی جمع ہو جاتی ہے میں نے روز ووٹر سے پہلے اچھے سے پوری آنکھ کے اندر ڈال کے آنکھ کلین کی ہے روز ووٹر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے جس سے براؤنی کو جو ہے اچھا خاصا درد ہو رہا تھا یہ دیکھیں آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا روز ووٹر ڈالیں تو روز ووٹر سے جی براؤنی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو صاف کر کے بیٹنا سول کے ڈروپ جو ڈاکٹر نے بولے ہیں کہ ناکھ کے اندر بھی ڈالیں اور آنکھ کے اندر بھی ڈالیں اس سے براؤنی کو بڑا سکون ملتا ہے دو سے تین گھنٹے تک آنکھ جو ہے صحیح رہتی ہے ریڈنس نہیں ہوتی اس سے فرق تو یہ دیکھیں اس ڈروپ سے فرق تو کافی پڑ جاتا ہے لیکن ایک مستقل جو ہے صحیح نہیں ہو رہی آج پورا دیر سے دو مہینے ہو گئے ہیں آپ کے سامنے کی بات ہے یہ فلو ہوئے بھی اس کو مہینہ پورا ہو گیا دوائیاں دے لیں میں نے آپ کو بتایا نا موکسل کی پوری وہ پلا دی بوٹل پلا دی نوز کے اندر ڈروپ آنکھ کے اندر ڈروپ ڈال دال کے میں تھک گئی ہوں اللہ پاک میری براؤنی کو صحت دے میں نے اپنی پوری کوششیں مکمل کر لی ہیں اور اب بھی میں روز کی روز صفائیاں کرتی ہوں رات کی ٹائم کرتی ہوں پھر صبح کی ٹائم کرتی ہوں نوز کے اندر ڈروپ ڈالتی ہوں ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ اس کی نوز کے اندر ڈروپ ڈالنے چاہیے فامین ہو گیا ہے بہت زیادہ کمزور تو فامین جو صبح بھی اٹھ کے کہتا ہے میں کلیجی کھاؤں اور شام کو بھی تھوڑی سی کلیجی کھا لیتا ہے تو تھوڑا سا اس میں طاقت آ جاتی ہے یخنی بلکل بھی نہیں پیرا وہی زبردستی والی بات ہے اگر زبردستی کر رہا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے تھوڑی سی کلیجی کھائی اس کے بعد اس سے ایک چھوٹی سی بوٹی بھی نہیں کھائی جاری تو مجھے کسی نے کمنٹس میں ہی کہا تھا کہ اس کو کلیجی کھلائیں تو یہ صحیح صحت مند ہو جائے گا تو ویورز آج میں آپ کو فامین کا پاپا بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ویورز یہ ہے فامین کا پاپا یہ پیکی فیز اور پنچ فیز پنچ فیز سے تھوڑا سا زیادہ اور پیکی فیز کے قریب قریب ہے یہ حریرہ جو براؤنی اور یہ سب کا پاپا یہ والا ہے آپ سب نے کہا کہ پلیز ان کا پاپا ہمیں دکھائیے گا تو یہ اس کے پاپا کی جو ہے ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنا کے لائی تھی وہ پر ہم نے لگا دی ہے پر ہمارا کوئی بھی بچہ پنچ فیز یا پیکی فیز کے قریب قریب بھی نہیں تھا اور اس بچے اس والے میل کیٹ کے ساتھ بیبی جو کلوی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے وہ بھی مر گئے اور جو اس کے بعد یہ لونہ کے بیبی تھے لونہ کے بیبی میں صرف ایک بچہ بچہ ہے لونہ بھی میں نے یہیں سے بائے کی ہے لونہ کا بھی صرف ایک ہی بچہ بچہ ہے ابھی میں نے اس کی آنکھوں میں ڈراب ڈالے تھے اس کے گلے میں جو ہے کافی کھو ہو جاتا ہے نا کڑوا ہوتا ہے وہ تو اس وجہ سے اس کو بھی ایک بوٹی ہم نے جو ہے اس کی دے دی ہے کلی جی کی تو بہت شاری ویورز جو ہیں مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ کلی جی اتنی اچھی نہیں ہوتی کلی جی نہ کھلائیں اس کو تو فامن کلی جی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتا آپ تو میری فیملی کی طرح ہے آپ کی بات تو سر آنکھوں پہ لیکن کیا کر سکتی ہوں فامن کلی جی کے علاوہ اندر کچھ بھی نہیں ڈالا تو برونی تو ما شاء اللہ ہر چیز کھا لیتی ہے برونی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی برونی کا جو ہے ما شاء اللہ لیکن برونی اچھی صحت مند ہو گئی ہے موٹو سی ہو گئی ہے تمی بھی ما شاء اللہ بڑی ساری ہو گئی ہے جو اس کو ملتا ہے وہ اپنا آم سے کھا لیتی ہے ہاں ڈرائیو جو ہے وہ فیڈ جو ہے وہ نہیں کھا رہی وہ بلکل بھی نہیں کھا رہی کوئی کیٹ بھی نہیں کھا رہی وہ بلکل پیسے ضائع کرنے والی بات ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیمز کی آنکھ انہیں بھی تو صاف کی تھی کیسی ریڈ ریڈ ہو رہی ہے اچھا بیورز یہاں پر یہ دیکھیں ما شاء اللہ جب یہ کھا لیتی ہے تو پھر دوبارہ ڈھونٹی ہے یہاں کیس پر تھا اور جو ہمیں کلیجی لائی تھی اپنے اس کے لیے فارمن کی تو میں نے کہا ان دونوں کو کھلا دیتی ہوں تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی ان کو تھوڑا سا کچھا گوش دے دینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی امیون سسٹم بہت اچھا مضبوط ہو جاتا ہے جو ان کی بال وغیرہ گھر رہے ہوتے ہیں جو ایک دم سے پورے گھر میں ہمارے جو ہیر فول شروع ہو گیا ہے لونہ کا ہیر فول خاص کر بہت زیادہ اور ہے تو وہ فوراں رک جاتا ہے جو میرا خود کا وہ ہے ایکسپیرینس ہے اس سے تو کچھا گوش ایک ہفتے میں تین سے چار دفعہ دو تو ہیر فول رک جاتا ہے باقی جو ہیں زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں اور ما شہرلہ دیکھیں ان کو پسند بھی کتنا ہوتا ہے اور ما شہرلہ دیکھیں کتنا لالچی ہے اس کو بتا رہے ہیں یہ ہماری چھٹکی ہے اور یہ اتنے evo ک debates بن کے دوبارہ دوبارہ آتا ہے کہتے ہیں ایک بھوٹی اور ہونی چاہیے ایک بھوٹی اور ہونی چاہیے اور ما شہرلہ یہ دیکھیں بیبی بلونی پیچھے اپنی کلیننگ کر رہی ہے اور بیبی بلونی اتنی playful بچی ہے اتنی پلیفل بچی ہے کہ یہ اس کی تو کہیں بیٹری لو ہو کے نہیں دیتی ہے چوبیسو گھنٹے ہر ٹائم اچھلتی رہتی ہے کھیلتی رہتی ہے اپنی آنکھ کی نزلے کی کوئی پروانی ہے چھیکتی رہتی ہے اور اپنی کلیننگ بھی بہت اچھے سے کرتی ہے میری جو بیوی بلونی ہے یہ ما شاء اللہ بلکل کھلوئی جیسی ہے اس کا سسٹم بھی سارا کھلوئی جیسا ہے ہر چیز کھا کے حضم کرتی ہے اور موٹو سی ہے ما شاء اللہ اور فر کھولتی بھی بہت اچھی ہے فر بھی اس کی بلکل نہیں گرتی بلکل کھلوئی کا بھی کبھی میں نے بال گھرے ہوئے نہیں دیکھے اور کیسپر کے بھی جو دو مہینے کا تو تو میں نے ٹرم کر دیئے تھے پارو کیسپر کوکو وغیرہ سب میں نے ٹرم کیے تھے ان کے بھی نہیں گرتے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ہماری کلوئی کا تھوڑا سا بیبی وم جو ہے دیکھنے لگا ہے آٹھ تاریخ کو انشاء اللہ اس کی ہم لوگ ایلٹرہ ساؤن کروائیں گے اور پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آٹھ تاریخ کو ہو جائے گا کلوئی کو ایک مہینہ تو پھر میں اس کا کرواتی ہوتی ہوں ایک مہینے کی بات ایلٹرہ ساؤن کہ سب بچے ٹھیک چلنے کے نہیں آپ کو کہا تھا نا کہ بیوی بلونی جو ہے نہیں تھکتی ہے اس ٹرم وہ بلکل پیچھے شروع ہوئی بھی اپنی مما کے ساتھ وہ اپنی ماں کو بھی ٹک کے نہیں سونے دیتی ہے اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ میکس کو بائی کر لیں میکس چلا گیا ہوا ہے واپس بلکل ٹھیک ہوکے تو میکس میں نے بائی کر لیا ہے انشاء اللہ تعالی میکس جو ہے کل یا پرسوں واپس آ جائے گا میرے پاس انہوں نے کافی ریکویسٹ کی کہ آپ میکس کو آپ رکھ لیں میکس جب سے آپ کے گھر سے آیا ہے تو بہت سیڈنس سیڈ سیڈ ہو رہا ہے اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے یہاں پہ بہت ساری کیٹھ تھی تو میکس بہت خوش تھا اور بلونی کو بھی بہت مارتا تھا میکس تو اور یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جی ہمارا باکسر اور یہ مجھ سے کر رہا تھا لڑائیاں جیسے ہی دیکھتا ہے کیمرہ شروع ہو گیا اور ویسے ہی لڑائیاں اس کی بند ہو جاتی ہیں جیسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہی دیکھتا ہے موسیقی موسیقی مائی یوٹیوب فیملی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک اپنی بہت ہی پیاری سی سسٹر میری ہر ویڈیو کی نیچے بہت اچھا کمیٹس کرتی ہے اور بہت ہی نیک دل غاتونیں بہت اچھے ویلوگ بناتی ہیں چینل کا نام ہے ویلوگنگ وید ساشا اور یہ بہت ہی اچھے ویلوگ بناتی ہیں آپ جا کے ایک دفعہ میرے کہنے پہ ان کے ویلوگ لازمی دیکھئے گا بھائی مجھے تو ان کے ویلوگ بہت پسند آتے ہیں اور ان کے کمیٹس بھی آپ میری ہر نیو ویڈیو کے نیچے دیکھتے ہیں بہت اچھی ہیں اور ویلوگ بھی مجھے بہت ان کے پسند ہیں اگر آپ ان کے چینل پہ جائیں تو لازمی سبسکرائب بھی ان کو لازمی کیجئے گا اور میری یوٹیوب فیملی میں بہت سے لوگوں نے کمیٹس کیے کہ آپ اس کا بچہ بھی بائی کر لیں پلیس مجھے بھی بہت ترس آیا تھا میں نے بہت ریکویسٹ کی تھی بار بار کہا تھا کہ پلیس آپ ایک ہی بچہ اس کا بچہ ہے وہ ہمیں دے دیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ آن لائن سیل کر دیا اور اس کی پیمٹ ہو چکی ہے اب یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے اچھا سا کمنٹس لازمی کر دیجئے گا اس سے مجھے موٹیویشن ملتی آپ کے لیے نیو ویڈیو بنانے کے لیے اور اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کل ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیو ویڈیو